اسلام علیکم guys welcome back to cooking comfort آج ہم آپ سے جو ریسپی شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے ریسٹورنٹ سٹائل سپائسی ویجیٹیبل پاسٹا اس کو بنانا بہت آسان ہے چلیں ہم ریسپی کی طرف چلتے اور آپ کو بتاتے ہیں ہم نے کون کونس انگریڈینز یوز کی ہیں سب سے پہلے ہم نے پاسٹا لے لیا ہے چکن لے لیا ہے اور چلی ساوچ اور گارلک ساوچ لے لیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے کیچپ لیا ہے مکس ویجیٹیبل لیے ویجیٹیبل میں ہم نے گاجر شیمرہ مرچ اور پتہ گو بھی اور ہری پیاس سب ویجیٹیبل کو بہت اچھی طریقے سے کٹ کر لیا ہے اور کچھ ہم نے سپائسیز لیا ہے جس میں ہم نے چاٹ مسالہ نمک کالی مرچ اور ون سپون ریڈ چلی پورڈر اور چکن پورڈر ان سارے سپائسیز کو ہم نے ایک سائٹ رکھ لیا ہے سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے اس کے اندر ہم ون سپون سول ڈالیں گے اور تھوڑا سا آئل ڈال کے اچھی طریقے سے بوائل کریں گے اور پھر اس کے اندر جب پانی اچھی طریقے سے بوائل ہو جائے گا پانچ سے دس منٹ کے اندر تو بس آپ اس کے اندر اپنا پاستہ ڈال دیجئے اور پاستے کو پانچ منٹ تک پکائیے جب تک یہ کرنا جائے پھر اچھی طریقے سے اس کو تھنڈے پانی سے واش کر لیجئے اور ایک سائٹ رکھ دیجئے بس اس کے بعد ہم اپنی سوس کی طرف چلتے اور اپنے سوس کے لیے جو ہم نے انگریڈینس لیے وہ ہے کہ سوڑا سا ہم نے آئل ڈالا ہے پین کے اندر اس کے اندر چوب گارلک ڈالی ہے اور چکن جو ہم نے جولین کٹ ملی تھی وہ ہم اس کے اندر چکن ڈالیں گے اور اچھی طریقے سے فرائے کریں گے پھر اس کے بعد ہم نے جو چلی سوس اور سویا سوس پیا تب وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے پھر اس کے بعد ہم ہم نے جو سپائسز بتایا تھے وہ سارے اس کے اندر ایٹ کریں گے اچھی طریقے سے بھونیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے ٹیمارٹر اور پیاس کی بھی کٹ کر لیے تھے وہ بھی ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے انس دونوں چیزوں کا اچھی طریقے سے فرائے کرنے کے بعد پھر ہم نے جو مکس ویجیٹیبل کٹ کے رکھی بھی بارک بارک ہم اس کو ایٹ کر کے اچھی طریقے سے تیز آج پہ پکائیں گے ان کو بہت زیادہ گلانہ نہیں ہے ویجیٹیبل کو بس ہلکا سا فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے بوائل پاستہ دھو کے رکھا تھا وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کے اندر ہم نے کیچپ بھی ڈالا تھا تھوڑا سا ٹیسٹ کیلئے تو آپ کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں پھر اس کے بعد جیسے آپ دیکھیں کہ پاستہ اور ویجیٹیبل سب چیزیں اچھی طریقے سے مکس ہو گئی ہیں مکس ہو جائے تو پھر آپ ریسپیس کو اچھی طریقے سے ملا کر ڈیش آؤٹ کریں اور اپنے گھر والوں کو سرف کریں ایسے ہی میری آسان اور اچھی ریسپی دیکھنے کے لیے میرے چینل کوکنگ کمفرٹ ریسپی کو لائک شیئر اور سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ میری یہ ریسپی ٹوائے کریں تو میرے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا چلے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی